بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے سپائی پاکیزگی کا احتمام کرے اور جو تیل خوش وہ اس کے گھر ہو وہ لگائے پھر وہ گھر سے نماز کے لئے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی ساتھ ساتھ بیٹے ہو ان کے بیچ میں نہ بیٹے پھر جو نماز پر سنت نفل اس کے لئے مقدر ہو وہ فڑے پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس کی ساری خطائے معاف کر دی جائیں گی